بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے لئے آج ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک لے کے آیا ہوں ویسے تو تمام حدیث پاک خوبصورت ہیں پیاری ہیں جو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اتھر سے الفاظ نکلے ہیں وہ ہمارے لئے قابلِ قبول ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ جو حدیث پاک ہے یہ بطورِ وظیفہ بھی ہے تو اس لئے اس کو میں کہہ رہا ہوں بہت ہی پیاری حدیث ہے اس کو میں نے تقریباً آج سے دو سال پہلے پڑھا تو مجھے بہت ہی اچھی لگی تو میرے ذہن میں آیا کہ میں آپ کے ساتھ بھی یہ حدیث پاک شیئر کر دوں وہ حدیث پاک کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی بھی حاجز ضرورت پیش آجائے کوئی بھی مشکل پیش آجائے چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو اس کا تعلق مالک الملک یعنی اللہ تعالیٰ سے ہو یا کسی آدمی سے ہو کسی شخص کے ساتھ ہو وہ کیا کرے اچھی طرح وضو کرے پھر دو رکعت نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرے یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے بڑائی عظمت کو بیان کرے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اس کے بعد ایک دعا ہے وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کریں گے انشاءاللہ وہ دعا کیا ہے آپ کو میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں ہماری سکرین پہ بھی آپ کو شو ہو رہی ہوگی وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمين اسألوك معجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمت من کل بیر والسلامت من کل اث لا تداع لذنبن إلا وفرته يا رحمان رحمين ولا هممن إلا فرجته ولا حاجتن إلا قضيته يا رحمان رحمين تو یہ تھی اس نماز کے بعد یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے اس کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیل لیں اس کے بعد تو اس سے اس حدیث پاک سے ہمیں میسج یہ ملتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی حاجت کوئی بھی ضرورت کوئی بھی مشکل پیش آ جائے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے اس کے بعد اسباب کی دنیا ہے اسباب کی طرف جانے سے منع نہیں فرمایا لیکن ہمارا پہلا جو قدم ہو وہ اللہ کی ذات پر ہو